اظہار کریں کیوں؟ یہ ہوت کی الفاس کس کے لیے ہے؟ صدر علی وقار، معزز سامعین اور تمام حاجین امیفر کو اثار ہوں لیکن معزز سامعین، آج اس ایوان میں میرا معزز سخن ہے قائد عظم محمد علی جناب صدر علی وقار وہ زومین بلد مجاہد بچشکن جنہیں آج آرم اسلام قائد عظم کے نام سے یاد کرتا ہے 25 دسمبر 1886 کو کراچی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے امتدائی تعلیم کے وراہی تعلیم کرنے کے بعد آرہ تعلیم کے لیے انگلستان دوانا ہوئے اور وہاں سے پیلسٹری کی ڈگری حاصل کر کے اپنی قوم کی ترجمانے کے لیے وطن واپس آئے تو اس وقت حنو صاحب کے قوم ہندو اور فرم کے دہرے غلامی کی چکی میں پس رہی تھی صدر علی وقار ایسا شخص جس کے دل میں قوم کا درد موڑھوڑ ہو جو اپنی قوم کو عظمت کی بلندیوں پر لے جائے صدیوں میں کہیں ایک پیدا ہوتا ہے صدر علی وقار جب آپ نے اپنی قوم کی زبو حالی دیکھی تو آپ ترپ اٹھے اور اپنی قوم کو عزاق کرانے کے لیے بے قرار ہو گئے تاریخ نے ہندے پرسیل اٹھائے اور یروسکرین نو بہار جھوم جھوم کر مشتقانے دیت کو سنایا کہ وہ بچھکن جہاد کے میڈا میں آ گیا دوپان تندو تیز بیان باہ میں آ گیا تاریخ جس کو دھونٹی پھرتی تھی گوبپون تاریخ جس کو دھونٹی پھرتی تھی گوبپون چل کر وہ آپ بس میں محبا میں آ گیا صدر علی وقار ایسا لیڈر جبا اصول ہو کسی بھی عزیم مقصد اور اعلیٰ نسبولین کے لیے صدر علی بازی اور بفامت کو گوالہ نہ کرتا ہو جس کا دل قوم کے درد سے لبریز ہو قوم کی نفسیات سے بخبر ہو اس کی پلاو بہبود میتائے نظر ہو وہ ہے محمد علی جناب جناب اعلیٰ خدای عزیم نے قائدیازوں کو قائدانہ صلائیتوں رہنمہ کی صفات بلا کی زہانت حد درچہ ایمانداری اور ویل جذباتی انداز کا حامل بنایا آپ کے زندگی شخصیت افکار بے تہاشا خدا اکماندی کا نمونہ ہے ملت کا پاسواں ہے محمد علی جنا ملت کا پاسواں ہے محمد علی جنا ملت ہے جس جا ہے محمد علی جنا اللہ پاک ہم سب کو ثابت کے دن رکھے تُو نے اس باب کو سینچا ہے لہو سے اپنے تیری خوشبو سے تیرا باب ہمیشہ مہکے شکریہ